اسلام علیکم پی ایم ایس دوہزار بائیس کے ارورٹائزمنٹ آ چکی ہے سیٹ کتنی ہے اس کے ایجوکیشن کرائٹیریا کیا ہے ایج لیمٹ کیا ہوگی اس کا سلیبس کیا ہوگا سلیبس کے بعد پاسنگ مارس کتنے ہوں گے نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی پی ایم ایس افیسر کی پاورز کیا ہوتی ہیں اس کی پی کیا ہوگی اس کے علاوہ جو پیپر کی ڈیٹ ہے وہ کیا ہوگی یہ وہ کوئیسٹن ہے جو تقریبا ہر ایک سٹوڈنٹ کے مائن میں ہیں اور بار بار پوچھے جا رہے ہیں تو آج ہم انہی کوئیسٹن کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون سب سے پہلے ہم سیٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سیٹ کتنی ہے کوٹر کوٹر جو سیٹ ان آؤس ہوئی ہیں وہ پچاس ہیں اس میں سے جو تھرٹی نائن ہیں وہ اپن مریڈ بے ہیں ایک جو ہے اس میں سپیشل پرسن کوٹا ڈیسیبل کا کہہ سکتے ہیں آپ کو نے اور جو دس ہیں دس سیٹ جو ہیں وہ مینورٹری کوٹا کے کے لیے جو مختص کی گئی ہیں اس کے بعد ایڈوکیشن جو کرائٹیریہ ہے اس کا وہ جو ہے وہ گریجویشن ہے سیپل جس نے وی اے وی اے سیٹ کیا ہوا ہے وہ اس پہ اپلائے کر سکتا ہے ایج لیمٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایج لیمٹ جو ہے وہ اکیس سے تیس سال ہے اکیس کم از کم جو ہے اکیس زیادہ سے زیادہ تیس سال اس میں دو سال آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو سی ایم اسمان بودھار صاحب نے دو سال کی گریجویشن دیا مطلب یہ ہے کہ آپ بتیس سال تک کر سکتے ہیں اسے میں اس طرح سے آسان کر دیتا ہوں کہ جس کسی کی بھی تعلیح پیدائش یکم جنوری انیس سو نوے کے بعد ہوئی ہے اور یکم جنوری دوہزار ایک سے پہلے ہوئی ہے اس کے درمیان میں جس کی بھی ڈیٹا ورد ہے وہ الیجیبل ہے وہ اپلائے کر سکتا ہے اس کے بعد اس کا جو سبجیکٹ ہیں یہ اس کے جو سبجیکٹ ہیں ٹوٹل جو ہے نا بارہ سو نمبر کا پیپر ہوگا سبجیکٹ پلس سبجیکٹ ہوگا گیارہ جو سبجیکٹ ہوں گے وہ سبجیکٹیو پیپر ہوں گے ایک سو نمبر کا پیپر جو ہوگا 100 مارک کا پیپر وہ اپجیکٹیو ہوگا تو اپجیکٹیو جو پیپر ہوگا اس میں نیگٹیو مارکیں بھی ہوگی وہ سیم ویسے ہی پیپر ہوگا جس طرح پہ پیسی کے باقی جنرل سیٹ کے لیے پیپر ہوتے ہیں ویسے ہی ہوگا چھے اس میں ہمارے پاس کمپلسٹی سبجیکٹ ہوں گے چھے جو اپشنل سبجیکٹ ہوں گے جو اپشنل ہیں وہ آپ آپ کرہ سکتے ہیں وہختلف بنے ہو ہوئے ہیں چھے سے ساتھ آپ یہ میں سے ہر ایک گروپ میں سے ایک سبجیکٹ چوز کر سکتے ہیں جو کمپلسٹری سبجیکٹ ہوں وہ آپ کو کرنے ہی ہوں گے کمپلسٹری جو سبجیکٹ file اس میں ایک سو نمبر کا سوس میں اسے hinaus ہوگا انگلیز ایک سو نمبر کا انگلیز کو جو اپجیکٹیو ایک سو نمبر کا انگلیز کپ پسیٹیو کو ایپنو گروثر ہے دو ہے آپ کو پیپر ہوگا ایک سو نمبر کا اسلامیات کیا ہوا ہے اور انہوں نمبر کا پیپر آپ کا آپ کا پاکستان افیر کا ہوگا تو یہ پانچ پیپر ہو جائیں گے کمبلسری کے چھٹا پیپر جو کمبلسری میں ہوگا وہ جی کے کا ہوگا جرنل نالج کا پیپر ہوگا اور یہی وہ پیپر ہے جس میں ہمارے نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں جی کے والے پیپر میں اور دوسرا انگلیش کا پیپر جو ایسے والا ہے یہ دو پیپر ہیں تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے 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 ا ستر ہزار سے لے کے ایک لاکھ کے درمیان میں ہے اس میں جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جب آپ جو ہے نا سیکشن افیسر کے طور پر سرب کر رہے ہوتے ہیں تو سیکشن اس کا سیکشن لگتا ہے اس طرح کے ساتھ اس کے درمیان میں ہی ہوتا ہے ان کا پیکنج اس کے بعد پیپر ڈیٹ کے حوالے سے کچھ پوچھے جا رہے ہیں کہ سر اس کا پیپر کب ہوگا جو لوگ بھی تیاری کرتے ہیں تو ان کے پاس تین سے چار منت ہونے چاہیے کم از کم تیاری کے لیے تو اس کا جو پیپر ہے یہی امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً جون میں جا کے ہوگا یا جون کے بعد ہوگا کیونکہ ماہی میں سی ایس ایس کا اگزیم ہونے جا رہا ہے تو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اگزیم دونے کٹھے نہیں چل سکتے ماہی کے بعد ہی ہونا ہے ماہی کے بعد جو ہے جو ہمارے پاس جون میں یا پھر جولائی میں ہوگا پیپر انشاءاللہ تو آخری پیسٹن یہ ہے کہ جی آپ تیاری کروائیں گے ہاں جی ہم ضرور تیاری کروائیں گے میرے لیکچر آویلیبل ہیں جنرل نالج کے میرے یوٹیوب چینل پہ تو آپ کو آویزٹ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس طرح سے پڑھاتا ہوں ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو تیاری ہے وہ کس طرح سے کروائی جاتی ہے تو ہم نے جو تیاری کروانی ہے وہ صرف اور صرف جو پی ایم ایس کا جی کے کا پیپر ہوگا سو نمبر کا ہم نے صرف اسی ہی کی تیاری کروانی ہے سبجیکٹیو جب نے تیاری نہیں کروانی ہاں اب آپ ہمارا سیشن جوائن کریں گے تو اس میں آپ کو جو یہ ہوگا کہ آپ کے جو کمپلسی سبجیکٹ ہیں ان میں فائدہ ضرور ہوگا آپ کو کچھ ساری چیزیں آپ کی وہاں سے بھی کور ہو جائیں گی لیکن ہم نے جو تیاری کروانی ہے جو جی کے کا ہنڈرڈ نمبر کا بھی پر ہوگا ہم اس ہی کی تیاری کروائیں گے تو یہ وہ question تھے جو commonly پوچھے جا رہے ہیں تو یہ ہی ہم نے آج discuss کرنے تھے تو امید ہے جو انہا آپ کو ساری information مل گئی ہوگی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی question ہے تو وہ comment box میں آپ کو سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ